ایک شخص کا کارنامہ وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدک کا بروس ہر قبعہ ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنگر آج اہل تشیعوں میں سے بعض اندرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت ہے اس کی حقیقت کوئی تھی نہیں حالانکہ ان کے اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اب پیادی خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے اس کی وجہ کیا تھا یہ آیا مدینہ کے اندر اسلام کا لبادہ اور کر اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں گارڈ انکارنیٹ آتار کا تصور جیسے ہندووں میں ہے لان چندر جی خدا کا آتار اور عیسائیت میں بھی پہلے گارڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا آتار ہے انکارنیشن آف گارڈ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا آتار ہے خدا ہے نمبر دو اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیح ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وسیحت کرتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیح حضرت علی ہیں لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ تو غاسب ہیں اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر پھر اس نے جو قبائلی عثمیت تھی اسے بڑھکایا قرآن جو عثمیت کر رہی تھی قریش کے اندر وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے بندے مقابل تھے دیکھئے ایک ہوتا ہے قبیلہ ایک ہوتا ہے گھرانہ ہمارے پنجاب میں قبیلہ ہے وٹو قبیلہ اس کے گھرانے بہت سے مانے کے لالے کے سجے کے شامد کے یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے ان کی اولاد خاندان یہ کہلاتے ہیں قبیلہ ایک یہ وٹو قبیلہ تو قبیلہ تھا قریش اس میں گھرانے بہت تھے بنو حاشم بنو میہ بنو تیم بنو عدی یہ بہت سے گھرانے تھے تو جوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو حاشم اور بنو امیہ ان کے درمیان چپکلش تھی مقابلہ مسابقت اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے اگر وہ حاجیوں کی صدبت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے تو ان کے در یہ مسابقہ فی الخیر بھی تھی لیکن چپکلش تھی کہ کوئی تو ہم سے آگے نہ نکل جائے وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے بارہ انہوں اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو حاشم میں سے تھے پیادہ خلافت حق ہے بنو حاشم یہ غاسب ہے اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو حاشم سے تھے نہ بنو میہ سے تھے حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے چھوٹا قبیلہ تھا حضرت عبر بنی عدی میں سے تھے وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو ویہ میں سے تھے جن کی پرانی چپکلش بنو حاشم سے تھی اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکا ہے یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن صحبہ نے جو آ کر پھیلایا ہے اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا کیسے یہ فتنہ پروان چاہا کیا انہوں نے سٹریٹیجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف غلظامات لگاو اس لئے یہ کیا وہ غمن کر گیا وہ یہ کر گیا وہ خیانت کر رہا ہے وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے اور اسمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف کیونکہ دمشق کے گورنر کے غلاب بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں دیکھنے یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف یہ انہوں نے ایسا اٹھایا اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل اور رسائل تھے نہیں نہ اس فتنے کی پتا چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لاکر تراؤر درخت نہیں بن گئے اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی سوائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انگرد ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا لیکن آخر کیا کرتے کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کی چھوڑتے تھے حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا ددکر دیبات حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت علی سے کہا گیا اب اشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا خلافت ہو گئی لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک لاہ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچیوں اور تیروں سے ختم پر حلال ہو گئی یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے پانچ سال ساڑھے چار سال حضرت علی کی خلافت کے اور چھے مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسی ہو رہی تھی تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا وہ سلاح رک گیا انٹرنل سابوٹاج ہو گئی اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسی کرتے ہیں وہ توسی کامل رکھ گیا اور یوں سمجھ یہ کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈیڈ اور وہ کچھ لائی چل رہا ہو تو اگر کئی موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے آسان کاملی ہوتا خطرہ ہوتا ہے وہ پیشے جو ہے وہ نہ جائے اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے جو پیشے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے اقلافت میں ایک کام یہ کیا تھا اب اس کی کیا مسلحتیں تھی یہ تو انہی کے علم میں ہوگا ہم قیاس کر سکتے ہوں میں اس طرح میں نہیں جانا چاہتا ابھی تک خلافت کا برکست تھا مدینہ منورہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفور تھے لیکن حضرت علی نے اپنا برکست جو ہے وہ کوفہ بنا دیا اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے اسلام کا جو پھیلا ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے سہرہ کو قبور کر کے جانا ہوتا تھا کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشلقی راستہ جارہا ایران کو ایراک ایران ایراک کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ اور پھر ایران اور خوراسان اور ہندوستان کو راستہ جارہا ہے وہی سے شمال کی طرف جارہا ہے شام کی طرف اور ترکی کی طرف اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بنایا چونکہ انہوں نے اپنے غاب کو گردہ گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں بلکہ جنگ جمل ہو رہی تھی ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ حضرت طلحہ حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے احساس لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسے گفت و شنید ہو رہی تھی حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا اہل اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر دس ہزار کا مجمع کھڑا ہو گیا ہم سب قاتل عثمان ہیں لو ہم سے بدلہ کانسل ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا جاتے ہی جنگ چھیڑ دی جب چھیڑ جائے تو یا مرو یا مارو اس کے سلاوات کو چارہ کار ہوتا ہے ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں دو عشر مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی تو یہ صورت تھی سبائیوں نے گھراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں ان کا صرف ایک دعویہ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو ہم اس سے قصاص لیں گے اس لیے کہ قبیلہ بنوبیہ کا تھا اور حضرت عبیر معاویہ بنوبیہ میں سے تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کی لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کوئی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو میرے ہاتھ بضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقنام کرسکوں لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے بنی گردر بڑھا دیں گے اس لیے کہ سبائی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں اور ایک خارجی ابن بلجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اب دیکھ یہ کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں نہ میں اس سے روکتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے تم اپنے باپی مشورہ سے جو فیصلہ کروگے ٹھیک ہے میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا نہیں یہ نہیں کہا حضرت علی عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں عبداللہ عمر کو انہوں نے جواب میں کیا کہا اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا انہوں نے طلاق دینی تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بلنوں یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں کہا کہیں حرام نہیں ہے نہ کتاب و سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں قرآن مجید میں تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے باقرآن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلاح کر لی خلافت ان کے سپورٹ کر لی دیکھئے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دورے خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں اور تب ہی تیس سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضرت نے فرمایا خلافت تیس برس رہے گی پھر ملوک ہی اتا جائے گی تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا اور یہ پیشنگوئی تھی حضرت کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو جب بچے تھے حضرت کے انتقال سے پہلے میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا یہ حضرت کی پیشنگوئی تھی اور وہ پیشنگوئی حضرت حسن کے علمے بھی ہوگی یقین بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت عمیر معاویہ کے ساتھ نزی اللہ تعالی عنہ خلافت ان کے حوالے کر دی اور کچھ شرائط تھی انتہائے ہو گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ حضرت کی تو یہ پیشنگوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا اور سبائیوں نے انہیں تعلی دیئے یا آر المومنین اے مومنوں کے لئے موجب عار موجب شرم تم نے بسدلی دکھائی تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تم نے بسدلی دکھائی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اب میں کچھ باتیں حضرت عدیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت چھر دنگت کے ساتھ کہا تھا اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں میرا مستقل معاویہ یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت کو ہم خلافت راشتہ میں شامل نہیں سمجھتے اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھنا لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت عمیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پڑھڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پڑھڑے سامنے آجئے لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا ختم کر دیا گیا یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مسئلہ دیکھی گئی ہے اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا لیکن میں نے کہا وہ خلیفہ راشت نہیں تھے صاحب میں نے کہا بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی تو میں نے کہا جناب دور ملوکیت تو بیس سال پہلے پوری ہو چکی تھی شروع ہو چکی تھی حضرت عمیر معاویہ کے بیس سال جائے وہ دور ملوکیت میں شمار ہوئی انہیں کسر العرب بھی کہا گیا عرب کے کسرہ جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسر العرب کہا گیا عرب کا کسرہ یہ ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں حضور کے سالے ہیں ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ پھر کس قدر موتمت علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو ان میں سے ایک عمیر معاویہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے دیکھئے صحابہ اکرام کا جہاں تر تعلق ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو قل لہم عدود صحابہ سب کے سب نیک نیت ہے اور ان کی نوایت جو ہے قبول کی جائے گی رد نہیں کی جائے گی ان پر کوئی جرح و تعدل نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کا تذکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے لیکن وہ خطا اجتہابی ہوگی نیت کی خطا نہیں ہوگی نیت کی غلطی نہیں ہوگی اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں تعامل ہے حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ وہ تذکیہ کری نہیں سکے تین جگہ جو قرآن میں آیا ہے یَتْلُوْ عَلَيْهِ مَا آیَاتِهِ وَيُزَتِّيْهِم تو کیا تذکیہ کیا اگر ان کے قریب ترین ساتھیوں تھے اگر ان کے اندر بھی بدلیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا تو پھر کیا تذکیہ کیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لہذا صحابہ سب کے سب فردول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے آپ کا دور خلافہ دوسری چیز ہے شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ صحابہ میں سے کہ وہ قاتبان وحی یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے اللہ کے کلام کی البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ان کا دور دور ہے خلافت راشدہ نہیں ہے وہ ملوکیت کا دور ہے یہ میں نے جیسا کہ ارز کیا میں نے ایک صحابہ نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی ملوکیت تو بیس سال پہلے شروع ہو چکی تھی اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے میں نے کہا یہ بھی غلط نہیں تھا اسلام تو ساٹھ سال پہلے قائم ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا جا الحق و از حق الباطل ان الباطل اکانہ زہو قا پھر تیس برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے یہ چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹی میں رکھنا تو دیس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنزین معہو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا تھا ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا وہ میں بعد میں ارز کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس سوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سعی تھی اچھا حضرت عمیر معاویہ کے جو بیس سال ہیں وہ پورے امن سکون اتمینان کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی اختلاف کوئی باہمی فانت دنی کچھ بیس سال یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشہ حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں سبائی بھی دبکے رہے حضرت عمیر معاویہ کے حکومت اتنی مضبوط تھی کنٹرول کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا موجود تھے دبکے رہے جیسا کہ میں نے کہا ایولیوشن کے آخری ورہلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب بیس سال رہے ہیں پورے امن کے دس سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت عمیر معاویہ کا عہد خلافت ایک صحابی جو کہ مذرگ صحابہ من سے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی آتے ہیں انہوں کہتے ہیں کہ دیکھئے عمیر المومنین کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے ایک لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے نہ ملوم اب کتنے ہلاک لہٰذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ ولی اہد بنا دیجئے حضرت عمیر معاویہ نے ابتدان جو ہے ادکار کیا نہیں لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیر عبن شعبہ نے کہی اس لیے کہ اب صحابہ اکرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب تو یا صغار صحابہ رہے گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ بن زبیر یہ بچے تھے نا یہاں تو وہ تھے اور یا بلکل نا مسلم تھے اور نا مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی شامیوں کی تھی انہر کی تھی انہر کی تھی تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملائی نہیں تو اس صورت میں اب وہ آنا ترین میار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستاقب نہیں ہوگی یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بھی نہیں واقعیت پسندی ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریالزم ہے کہ آپ فیکس آن ڈی گراؤنڈ کو غور کریں سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں اس اعتبار سے پھر حضرت عبیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت نے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد اس کو ولی اہدی کہتے ہیں اچھا اس وقت پانچ افراد ایسے تھے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا یہ بات بہت اہم ہے میرا کتاب چاہا ہے سانحہ کربلا اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے آپ لوگ پڑھئے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے پانچ افراد کون تھے جو ہونے چاہیے ابو مکر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبدالرحمن ابن عبی مکر عمر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر عباس فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس زبیر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجموعی حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلا کیا گیا اہل تشیعہ کا قول یہ ہے جبکہ اہل سنک کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی جو بھی تب ہی موت تھی اس سے ان کے وفات لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ یہ مایکرو ہسٹری جو ہے نا وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی نوایات کیا انگلزر کی کیا ہیں ان کے پاس کیا دلائل یہ میرا یہ تو کسی ریسرٹ سکولر کا موضوع ہے میرا موضوع نہیں ہے لیکن بارہل یہ پانچ حضرات تھے جنہوں نے ولی اہدی کی بیعت نہیں کی لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیب التبع انسان تھے انہوں نے جبر نہیں کیا کوئی تشدد نہیں کیا ٹھیک ہے ولی اہدی کی بیعت نہیں کر رہے کوئی بات نہیں میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا ابھی تو میں زندہ ہوں بات ختم ہو گئی میری بیعت تو تو نہیں کھوڑا انہوں نے فسخ بیعت نہیں کیا اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا نہ جبر کیا نہ کوئی معاقصہ کیا لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اب ولی اہدی کی بنجائے سب لوگوں نے بیعت کر لی ان پانچ میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمان ابن عبی بکر فوت ہو چکے رسی اللہ تعالی چار تھے ان چاروں میں ایک اختلاف ہوا دو کی رائے یہ تھی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بناء پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں امت کے اندر خون خرابہ کروا ہے فساد کروا ہے لہذا انہوں نے بیعت کر لی اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ میں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہئے تھے یہ کوئی رائے رکھے مجھے اختلاف نہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد الرسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبر کون ہے کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں عبداللہ ابن عباس کون ہے جنہیں حضور نے جو ہے ان کے لیے دعا کی تھی اے اللہ فقتہو فی الدین وعلیم تاویل اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اتا کر اور قرآن کی تاویل اور تفسیر کا علم اتا کر حبر الامہ کہلاتے ہیں وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض بن جانے والے نہیں تھے انہوں نے امت کی مسئلہ دیکھی نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجئے البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہو دو حضورات جو ہیں ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم بٹ میں رزیست کرنا ہے عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے حجرت کر کے جب مہاجمی وہاں پہنچے کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکہ کے رہنے والے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے پھر جب عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے یہ حضرت ابو بکر کے نواز سہیں حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیں ابھی نام نکل گیا ہے یہ ان کے ساتھ جانے ہیں حضرت زبیر کے بیٹھے ہیں ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وٹ میں حضرت حسین ابن علی رسی اللہ تعالی عنہ کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وٹ میں البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا یعنی یہ دو تو جڑے رہے ہیں ان دو میں اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں ہمیں یہاں سے جو ہے ریزسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آگئی اس کو حضرت حسین عزی اللہ تعالی عنہ کے پاس خطوط کا تانتہ بگا ہوا تھا کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر معت کریں گے ہم آپ کے ہاتھ پر معت کریں گے یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دار الخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائنے کی حصے سے جا کر وہاں پر بیعت لو دس بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو ابن زیاد نے آقا جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب ملحریف ہو گئے مخلصین تو وہ تھے نہیں الکوفی لائیوفی کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں بیعت توڑ دی فَبَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُوا عَلَى نَفْسِ بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا منا ہے توڑ دیو اُدھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو چل چکے تھے وہ جاستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حبیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے کہا اچھا چلو چلتے وہاں جا کر بھی این اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے روڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں یا مجھے یزید کے پاس جانے دوں میں اپنا معاملہ اس سے تیہ کر لوں لیکن کوفیوں کو یہ گوارہ نہیں تھا اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچھا چھٹھا چھٹھا بھی ان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورگلا کر بلایا تھا اس لیے کہ دیکھئے حضرت امیر معاویہ کے بیس سالوں کے گوران میں بتا چکا ان کی حکومت اتنی مستقم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا اب کیونکہ ایک چینج آور ہوا تھا اور چینج آور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں everything is in the melting pot ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے تو انہیں واقع بلا سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کے بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں انہوں نے نہیں مانا اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں وہ بنافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی اور اب وہ آگئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچھا چتھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گا لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ ایک بات جو لامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی اور میں مجھے میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتوہ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا یہ بات بھی ذرا سمجھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قتل کا فتوہ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا کیوں دیا تھا اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کے بعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو کھلی حدیث اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں فقی بھی ہیں قاضی ابن العربی رحمت اللہ علیہ ایک ابن عربی ہیں علی فلام کے بغیر ابن عربی وہ بہت بڑے صوفی ہیں فلسفی ہیں اندلس کے ہیں یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس ایک بار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استمباد ہوتا ہے یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے قتل الحسین ابن سیف جدہی حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے وہ تلوار کیا تھی جب کسی اپنی بعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت قتل قتل میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے یہ مدعی ہے خلافت کے انہوں تو دعوی نہیں کیا خلافت وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے اور اس بات کو اچھے طرح سمجھ دیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے سٹیٹ آف پاکستان ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہیں گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے یا کبھی حق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے آج اس وقت نہیں تھا اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا لہذا جو حکومت سے سلاف کرے گویا کے باغی ہے یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتوہ دے دیا اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر یہ تو ابھی کوئی سو ڈیڑھ سو سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اس سٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ سٹیٹ علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے حکومت تو سٹیٹ کے تین آرگنز میں سے ایک آرگن ہے ایڈمیسٹیشن حکومت کی ہے جو ڈیشنی ہے اور لیجسلیچر ہے تین آرگنز ہیں بڑے بڑے ان میں سے ایک ہے تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلنا چاہے ایڈیٹیشن اگر پورا من ایڈیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتوار سے اس وقت یہ نہیں تھا لہٰذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو ورنہ سوچئے دواسہ رسول کو قطع کرنا کو آسان کام تھا آخر سب کلمہ گو تھے کے نہیں تھے کلمہ گو تو تھے نہیں اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کبھی لیکن یہ کہ فتوہ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر کلمہ ساکت صادق صاحب نے فرمایا مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی ہی کا فتوہ تھا جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور یہی مجھے ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی وای حالانکہ دیکھئے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیعوں کے چوتھے امام معصوم ہیں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ کیا ان کو بھی قتل کر دیتے حضرت حسین کی نصری ختم ہو جاتی لیکن نہیں کیا آگ کیوں لگائی آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر یہ اسی سبائی فکنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی پانچ سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی حضرت علی کو پھر شہید کیا اور اس کے بعد بیس سال حضرت عمیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ امت کے اندر پیدا کر دو اچھا اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ عمیزی ہیں یہ میری گفتو کا حصہ انہوں نے احضف کر دیا ہے اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینہ ہال میں غرانہ محمد علی جوہر کے ایک شیر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر تربلا کے بعد میں نے کہے بلکل محمد شیر ہے اسلام مرا ہی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجہ میں مضمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا تربلا کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت بھی نہیں بنومیہ کی حکومت بھی چلی کوئی تبدیلی تو نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے تربلا کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیتو بیس ملوکیتو بیس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت عبیر باویہ کے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے اس کو قبول کیا اور حضرت حسین نے تو پھر دس سال تک ولی اہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آخر چیلنگ تو نہیں کیا اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے تربلا کے بعد یہ بے تکی بات ہے ہاں حضرت شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ علیہ کی اگر میں تشبیح کو تمثیل کو سامنے رکھو تو اسلام کی عمارت چھے منزل آئے چھتی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی پانچ منزلیں انٹیک تھیں اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ تھی اسلام کا مرا تھا جبکہ خود کہہ رہے ہیں اللہمہ کلب سادر کے ایک مفتی کے فتوے سے حضرت حضرت کو قتل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدلیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن عام مسلمان کیا کرے اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گر گئی تھی وہ گری رہی ایک ہزار برس تک گری رہی یہاں تک کہ آ کر مغربی ایمپیجیلیزم نے اس کے گرایا ملوکیت کا خوابنہ ختم کیا وہ جبریینگ ملوکیت دوسری آگئی ورنہ وہی بادشاہی چلی ہے بلکہ دور منو میہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پل تو اس نے نکالے ہیں دور منو عباس میرا کر اور پھر سلاتین جو ہے ترک جو خلفاء ترک خلفاء ہے وہ کبھی بادشاہت تھی اور کیا تھا وہ خلافت تو نہیں تھی تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جو کی طور پر قرار رہی اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ دانشور اور بڑی آلہ ستے کے جو شیعہ عالم تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربارہ سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بیانک اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بننگ بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف خوج بھیجی اور خوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ بدلہ تو نبی کے اندر ہوا ہے تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر وہ اس سے واقعہ تھو عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ہیں ایک حکومت قائم کی بنو مئیہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی بالاخر ان کی حکومت بھی ختم ہوگی پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کے اولاد میں سے وہ بھی ناکام ہو گئے شہید ہو گئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتے یہ تو جس کی لاتھی اس کی محس جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی مضبوط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اسی کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے کہ جو عیمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقی امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغاوت نہیں جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت اور تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کوئی چلنج نہیں کیا نوٹ کر لیجے اس بات حضرت علی نے بھی چلنج نہیں کیا تھا حضرت حسن نے چلنج نہیں کیا خود صلاح کر لی تو عیمہ اہلِ بیت جو بارہ یہ گنتے ہیں جن میں سے آخری جو ہیں حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے ان کے تقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے لیکن جارہ حضرات کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا موقع دیگا اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مطلع کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا عبیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا مدعی خلافت نہیں تھے وہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلانِ حسین جو ہے قاتلانِ عثمان کو صدا دو قصاص دو بس اسی طرح حضرت حسین نے بھی اب دیکھئے اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کی عزہ و اقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عزم حمت شجاعت مسابرت صبر استقلال استقامت اس کی بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئے واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہر نہ ہوا میں نے گلوا دیا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے یہی خطرہ حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے پہلے ہی طبی کر دیں گے اور ویسے بھی یہ ایک شرافت مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضی بھی تھا کہ بھئی معاملہ ہے یزید کا اور میرا مجھے وہاں جانے دو اللہ اللہ خرسلہ you can escort me میرے دعائیں بھائیں چلو تاکہ میں کئی اور بھاگنا جاؤں تو بارے خیال میں مجھے وہاں پہنچا دو میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کرلوں لیکن انہوں نے قتل کیا اصل قاتلان کوفی وہی سبائی البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طریقے سے کہ آشورہ محرم میں یاد بنائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیعہ کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دی اگرچہ وہ جذبہ بروعکار نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے یہ تیہ ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا ہے تمام جو ہیں اہمہ اہل بیت کا معاملہ رہا جب تک مہدی نہیں آتے keep sitting and keep waiting wait and see that's all یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے سیوں کو باور کر آیا کہ بھئی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے لیکن ہم اب ہاتھ پر حاضر پر بیٹھے رہے باطل کو چیلنج بھی نہ کریں ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے ان کے لحظہ ہموار کیا جائے تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوالی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقی کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دے گئے عورتوں کے جروس نکلے شیرخار بچہ گودوے ہیں عورت کے اور گولی کھا رہی اور مر رہی یا گر رہی آپ سوچ یہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیرخار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں کھولیا کھائیں یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کر بیٹھی ہوئی عرب و ڈالر کا ایک ایک بہل بلتا ہوں بادشاہوں کا اور سنی سن ہے سن کوئی حرکت نہیں وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ انٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے وہ در حقیقت وہ بسرہ بلکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریکے سے نہیں اٹھی یہ اہل تشعیوں میں ہے جو بلکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے بیسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلح خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلح خانہ ہے جو دھائی ہزار سالہ پرانی جو ایک ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا دھائی ہزار سالہ برسی اس نے بنائی تھی اس کے لئے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذلقرنین قرآن مجید کی اسطلحہ میں اس کی یادگار بنائی تھی اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے مشتقی فتوحات مغربی فتوحات سمالی فتوحات تو وہ بادشاہ اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربالی کی بیس تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مرشل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا غالب کے لیے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے مقصد ان کا جو تھا میں نے اسی لئے آیت پڑھی تھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ دوٹ کر لیجے ایک خاص انتہائی نکتہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے ایکسٹریم رائٹس سنیس اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا ان پر اقربہ پروری کا الزام لگایا گیا حضرت عبو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا یہ ساری چیزیں اگر صحابہ اکرام کے اوپر ہوئی ہیں امیر معاویہ پر امیر اور عمر بن العاص پر تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہی حصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لئے لاغو رہے گا وہ عمیر معاویہ کے لئے ہے تو حضرت علی کے لئے بھی حضرت حسین کے لئے بھی یہ نیک نیت ہے آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بررسالت جو ہے وہ بجنگ ہو جاتا ہے یہ رسول کے سابقی ہے رسول نے ان کا تذکیہ کیا یَتْلُو عَلَهِمْ آیَاتِهِ وَيُذَكِّيْهِمْ اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں جو موتدل مزاج کیا اور اکثریت انہیں کی یہ تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سے کچھ چھوٹے چھوٹے کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت عبیر معاویہ بھی کافر ہیں عمد بن عزیز بھی کافر ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی اجزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا اور بس یہ ہے کہ جو بازی تھی وہ ہار گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے آگے کیا ہے معاملہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس لئے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے تلکت دارال آخرتو رجالوہا لذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے دیکھو یہ آخرت کا دھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لئے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا تم بھی طالب میں بھی طالب جگڑا ہوگا لڑائی ہوگا دنگا ہوگا فساد ہوگا تلکت دارال آخرتو نجلوہا لذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں ان کے لئے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے والاقبت علم التقین اور آقبت جو ہے انجام کار آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لئے ہیں عصیف میں آئیں گے سب صحابہ اکرام خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواہ وہ حضرت عبیر معاویہ ہیں حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ عبداللہ بن زبیر ہے خواہ عبداللہ بن عباس ہے خواہ عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان برسالت مجروح ہو جائے گا علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب وضوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینہ میں حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا حارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لئے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے بھی میرا ان کی کیا عظمت گری بگاہ میں تو یہ تین کتاب چاہے ہیں مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے بہرحال آپ لوگوں کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ ان کا بطالہ کریں اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے خروج کا معاملہ وہ میں واضح کر چکا ہوں بغاوت نہیں کی کیوں ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا درہ کھڑا ہو اور وہ باغی کرات پائیں گے واجب القتل ہو جائیں گے فتوے کی ضد میں آ جائیں یہ معاملہ تھا اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی ایک منزل گری تھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں پوری عمارت گری ہوئی ہے نہ شریف عدالتیں ہیں نہ شریف فیصلے ہیں نہ حکام الہی نافذ ہیں نہ حدود اور قصاص کے معاملات ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا فرض کیا ہے حضرت حسین کی مدہ کرتے رہی ہے تعریف کرتے رہی ہے صحابہ اکرام کی مدہ کرتے رہی ہے مدھر صحابہ اس کے لئے مجلسیں تائم ہو رہی ہیں بھئی کر کیا رہے ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو تل کا امت قد خلط لہا ما قسبت و لکم ما قسبت وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی اللہ کے ہاں پہنچ گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے تمہارے لئے نہیں ہے تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کما ہوگا ہمارے لئے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راشتہ کے مکمل نظام کو اثر لوگ قائم کرنے کے لئے منحج انقلاب نبوی کو اختیار کریں میری کتاب اس پر کیسٹس اس پر وارڈیو کیسٹس ویڈیو کیسٹس سی ڈیز نہ بالوں ڈی وی ڈی سب کچھ موجود سیرت النبی پر تمہیں عرض کر چکا ہوں فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھئے ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے واقعات معلوم ہو جائیں گے فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے اس کا آپ مطالع کریں گے میری کتاب سے اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لئے جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں تحریک خلافت پاکستان جس کا میں دعی ہوں ادنا سا وہ تنظیم نہیں ہے میں اس کا امیر نہیں وہ ایک تحریک ہے جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا لیکن تحریک تحریک پاکستان اس تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحریک یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے چراسی سال قبل نومبر انیس سو اکیس میں خالق دینا ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو جو لیڈر تھے ہمارے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا عسیم ان مدنی اور مولانا ابو الکلام آزاد ان سب کو دو دو سال کی قید کی سزا سرائی گئی تھی بغاوت مقدمہ بغاوت یہ خالق دینا ہال تھے اسی میں سن اکیانوے یا بانوے میں میں نے تین دن تقریریں کی تھی جن میں آج سے پھر میں تین تقریریں کرنے والا ہوں ایک آج شام کو ایک کل شام کو رات نو بجے آج بھی اور کل بھی ایک پرسوں اتوار کی صبح کو دس بجے ہے کہ یارہ بجے تو از میں آپ ادرا شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے تاریخ کے عوامل کیا ہیں کیا پس پردہ عوامل کار فرماتے کیا کسی شئے کی اصل حقیقت ہے وہ سمجھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سروس کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے مداخی بیان کرتے رہے منقبت بیان کرتے رہے حضور کی ناتے کہتے رہے اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمہ ہے بحثیت عمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا نہ کرے مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی ہاں یہ لپسن اس کا معاملہ ہے اللہ تعالی حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکہ اصل میں تو ہمارے لئے اس وعی رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلامی کا نظام خلافت قائم کرنے کی جدو جوت کریں